اعوذ باللہ من شیط و انواجیم بسم اللہ الرحمن وحیم ایا کنا بدو و ایا کنستائین دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد شرال خان صاحب کے پاس میں موجود ہوں خان صاحب سے میں بات کروں گا ایا کنا بدو و ایا کنستائین پڑھنے والے جنہوں نے یہ عام کیا یہ اب ہر گلی میں لوگ شوق سے پڑھتے ہیں عمران خان کی میں بات کروں عمران خان خود تو جیل میں چلے گئے ہیں ان کی پارٹی کے اندر آج بڑا جلاس ہوا ہے اور پارٹی کے اندر شیر افضل مبروت کے خلاف بڑی ٹسل چلی ہے اور شیر افضل مبروت کے خلاف جو سرمان اکرم راجعہ لطیب خوصہ اور باقی لوگ تھے یہ سارے پڑ گئے ہیں اور پی ٹی ای میں بظاہر لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی پھوٹ ہوگی زائچوں میں کیا ہے ایم اے شہداد خان صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب والیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا عمران خان صاحب کہتے رہے ہمیں بھی بالکل سیدھے راستے پر اللہ پاک لگائے اور میں جب سے خان صاحب اندر ہیں ریڈیالہ انویسٹری میں اور مجھے آپ نے دیکھا مجھے ڈیڑھ دو مینے ہو گئے کہ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں اور احسان کرنے کی بات کر رہا ہوں انصاف چاہیے اب جو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری ہوا ہمیں تو اس پہ انصاف چاہیے ٹھیک ہے اب بات جو آپ نے کی ابھی تمام بھکلا حضرات آپ میری تمام پچھلے ویڈیو دیکھیں میں نے کہا تھا غلطی نہیں غلطے ہو رہے ہیں یہ میں نے لفظ لیا ہے اور میں نے کہا تمام بھکلا حضرات میرے بھائی ہیں میں نے یہ بھی کہا ساتھ ساتھ میں نے کہا غلطے کر رہے ہیں پہلی غلطی کیا کی تھی کہ میں نے کہا یہ کیوں گئے جی اسلام آباد ہائی کورڈ میں جی کہہ جی انہیں مین اپیل میں جائنا چیز کیس ریمانٹ ہو وہ توشہ والا کہا دوسرا میں نے آج آپ پھر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب یہ گئے ہیں حامد رضا صاحب کے پاس میں نے کہا یہ بہت بڑا غلطہ ہے بلندر ہو گیا ہے کون سا بلندر ہوا ہے بلندر یہ ہوا کہ بھائی وہ تو اپنی ازاد ایسی ایسے لیڑے ہیں میں نے کہا ازاد ایسی ایسے لیڑے وہ اپنی پارٹی سے نہیں لڑے اور میں نے کہا پھر الیکشن کمیشن ہو پاکستان کو انہوں نے تو لیٹر بھی نہیں بھی جائے کہ ہمیں مقصود نشیشتے جائیں گے یہ کل بھی میں نے کہا پر سو ایک مہینے ڈیڑھ مہینے سے میں کہہ رہا ہوں اور آج ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ بھائی مقصود نشیشتے بھی نہیں مانگے اور لڑے بھی نہیں تو پھر میں نے کیا پیشن گوئی کیوئی تھی کل بھی کیوئی دیکھ لیں پہلے بھی میں کہا سپریم کورٹ ہو پاکستان جانا پڑے گا اور سپریم کورٹ وہاں پہ یہ تھی اور آج خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اور خان صاحب نے اڈیائلہ ایمیسٹری میں کہہ دیا ہے کہ جی سپریم کورٹ جائے اور میں نے پہلے سے کہا ہوا ہے بے شمار پرناہ میں آگست سپریم کورٹ سے ملنا ہے انصاف بے شمار بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے میں کہتا ہوں اس میں شکوک و شبات تھے مجھے پہلے سے علم تھے شکوک شبات لیکن میں بول نہیں رہا تھا کہ اب نظر نہیں آ رہا مجھے تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر وہ محمود خانہ چکزی کبھی میں نے کہا تھا کہ بھائی ان کی جماعت میں چلے جاتے تو اپنی پارٹی سے لڑے تھے ان کو ایک شیر جیتے ہوئے تھے تو اتنے قابل وقلہ حضرات ویچ میں شامل ہو کے اتنا بڑا بلنڈر کہ دال میں کچھ کالا ہے اب بات یہ ہے جب میں شروع سے چیختا رہا ہوں کہ حامد خان صاحب کو ڈالیں اب بات یہ ہے کہ یہ بھی میں نے کہا تھا جس کا کام اس کو ساجے اب ایک آپ ہیں بھائی میڈیا کے آدمی اور میں ہوں وکیل بھائی تاڑے کام کے پنگا لواؤں بھائے آپ میرے کام میں آپ اپنے کام کو سمجھیں پہ جاؤں گا پی ٹی آئی کے اندر بات یہ ہے یہ پھوڑ تو میں نے کہا ہوا ہے کہ تئیس بھائی خموش رو اس مہینے کل بھی کہا تھا میں نے میں نے کہا تھا کسی فرنٹ فوڈ پہ جانے کی کوشش نہ کرنا نقصان ہوگا یہ کہا تھا نا میں نے اور آج کیا ہوا اور علی امین گھٹاپور صاحب کے حوالے سے بڑے آپ کہہ رہے جی مزاقرات ہوگے میں نے کہا بھائی ان کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک بڑا بارہ کے خانے کے مالکیں انہیں بھی نہ لائیں اب آپ کہتے ہیں شبہ شری صاحب اور علی امین گھٹاپور صاحب کے والا سے باتیں ہیں مطالبات ہوگئے پورے ہوگئے اور بھائی علی امین گھٹاپور صاحب تک کے لیے کچھ ہاتھ ہلکا ہو سکتا ہے کچھ لیکن تلوار لٹکتی رہ گئے کہ وہ فرنٹ فوڈ پہ گئے سر میں اس پہ آتے ہیں بار بار میں جو پوائنٹ وائز جلنا چاہ رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات چل پڑے ہیں بظاہر پی ٹی آئی لگ رہا تھا بڑا آج الیکشن کے بعد طاقت پڑ گئی ہے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں لڑائیاں زائچوں میں آپ کو کیا نظر اندار ہوئی ہے آپ نے بیچ میں سے کہ کون سا بندہ ایسا ہے کس یار جب حامد خان صاحب ایک سمجھدار ہیں لطیف خوصہ صاحب ایک سمجھدار ہیں قابل ہیں اب بھائی بندہ ڈونڈو کون سا بندہ آپ کو بتاتا رہے جی ایسے نہیں کرو یہ اولی جماعت میں چلے جو اس میں آجو اس میں چلے جو بھائی اقل بھی کوئی چیز ہے ذہن نہیں مانتا کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس ہے ہی نئیو پارٹی سیلیکشن نہیں لڑا آپ کیسے اس میں سم ہوئے کہ لیے صرف وہ ہو گیا اب لڑائیاں جو انٹرنل اس کی بات اسی چیز پہ ہوگا نا آپ نے کہا ہے جی انہوں نے اس مکیل صاحب نے کہا جی ان پیریشن صاحب نے کہا جی انہوں نے کہا جی یہی تو ہونا ہے سارے پڑ گئے ہیں شیرفزل مروت کو شیرفزل مروت کا ذائچہ شیرفزل مروت صاحب تو کے پی کے کے ہیں بڑے پاپولر تھے لیکن لگتا ہوا نہیں کر رہی پاپولر ہیں مجھے بہت ورسا باتیں بتایا ہیں خان صاحب ان کا کیا کردار ہے میں کہا یار وہ تو مرشد کہتے ٹھیک ہے تو جو مرشد اس کو کہتا ہے اس پہ تو شاکی نہیں کرتے بعد یہ قانونی قلتیاں ہوئی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کون صاحب جو وکیل صاحب ہیں جو گئے ہیں کیس کو میں تو پہلے سے گائیڈ کرتا رہوں یار حامد خان حامد خان آگے چلتے ہیں سر میں جو اس پوائنٹ پہ میں یہ ذائچوں میں لڑائیں آپ کو نظر آرہی ہیں نہیں پیٹے ہی کے توٹھ پوٹ تک تئیس مارچ تک خموشی سے بیٹھ جو سب کو کہوں گا فرنٹ فوٹ پہ نہ کھیلو احتجاج کرنا رائٹ ہے قانون کو ہاتھ پہ نہیں لو عدالتی جنگ جاری رکھو تئیس مارچ تک خموش رہیں یہ میں صاف کہہ رہا ہوں یہ ذائچوں میں بتا رہا ہوں تو اتفاق سے اُس دن تئیس مارچ کو تو ہمارا اپنا دن بھی ہے بلکل صحیح کون سا دن ہے دفاع کے حالے سے جو قرآدہ دے پاکستان آئی تھی دیس مارچ دنیس سو چالیس کو قرآدہ دے پاکستان منظور ہوئی تھی دیس مارچ انیس سو سنتالیس کہاں ہوئی تھی چالیس انیس سو چالیس کہاں ہوئی تھی اب منارے پاکستان صاحب منٹو بارک منارے پاکستان اب صر میں اُسی پہ لے کے آوں گا تئیس کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ رکھ ریا ہے تیس مارچ بروز ہفتہ پی ٹائی جلسہ کرنے جا رہی ہے اور آپ کہنے ہیں پی ٹائی محتاط رہے کیوں پچیس مارچ کو چاند گرہن ہے کیا کہے پچیس مارچ کو چاند گرہن ہے ہاں جی اور وہ کون سے ہاؤس میں ہے سکس ہاؤس میں جہاں کیتو ہے اور پاکستان کے کنیا راشی کا مالک ہے اس میں چاند گرہن ہے میں نے ہمیشہ دو دن پچھلے کھاتا ہوں دو اگلے کھاتا ہوں چار دن اس لئے میں کہتا ہوں تیس سے ستائیس تک اب اگلے بھی چاند کی کھانے میں خموش کل کے پرنام میں بھی کہا ہے پہلے بھی کہا ہے اگلا مہینہ ڈائیلوگ کا ہے پھر میں نے یہ بھی کہا تھا لوگ کہہ رہے ہیں جی خان آ رہے ہیں جی خان اب یہ آگے ہیں خان صاحب یہ آگے یہ آگے یہ بھی آگے اور میں نے کہا بھوٹے لاؤ بھولا دیں ابھی بھول ہو گئے نہیں ہے اس میں پودے لگ گئے ہیں اب آپ جلسہ آپ کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے بلکل جلسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ آئی ایم ایف کے حوالے سے کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو کوئی لیڈل اگرہ نہیں لکھنا چاہیے اور وہ انہوں نے کہا دیا تردید کی کہ ہم نہیں لکھ رہے ہیں یہ غلط بیانی ہے وہ عطا تار رہنے غلط بیانی یہ جلسہ کرنے سے پیٹے کو کیا نقصان آپ زائچوں میں دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب جو قریب ہو رہے ہیں آنے کے لیے اگر اگلے مہینے بھی آتے ہیں جب بھی یعنی کہ آنے کے لیے قریب ہوتے ہیں تو پھر آپ اگر آپ اس طرح کے ایک دو فرنٹ فوٹ پہ جا کے کھیلتے ہیں تو وہ پھر القادر پڑ جائے گا آپ کو جو ابھی تھوڑا سار آگے کیا ہے نا القادر کی سزا آ جائے گی کیا القادر کی سزا ہو جائے گی خان صاحب ہن جی القادر کی آ جائے گی دس سے چودہ سال کیونکہ کارڈ تو بیش مار ہے قومت کے بعد جونسہ مردی کارڈ کہل لے اس وقت یہ ہے میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں خموش تھوڑا سا یا جو بھی اب ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا چلی خان صاحب نے وہ پیغام بھی دیا ہے کہ نہیں دیا جو آتا ہے بار اگر داس بندے آگے بات کریں تو ہوگی اچھا اگر وہ پیغام آتا ہے پتہ نہیں اب الفاظ میں کہوں یار تم بہت کمزور ہو گئے ہو ٹینشن ہو گی نا لیکن میں کہوں یار آپ بہت سمارٹ ہو گئے خوش ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اب بعد یہ کہ خان صاحب کا الفاظ کا بیان کو یور الفاظ گو گے وہ ہی بیان دیا جا رہا ہے لیکن الفاظ میں اگر چینجنگ اُلٹ گئے جائے وہ خوبصورت نہ ہو تو برا لگے میں کہتا ہوں یہ ٹائم جو ہے اس مہینے کو کٹنا ہے اگلا مہینہ شیخ ہینڈ کا ہے اگلا مہینہ ڈائلوگ کا ہے ٹائم سپریل کی میں نے بالکل ڈیٹ دی ہوئی یار سنو ٹائم سپریل کو سن لیں آپ پہلے تو اس سے پہلے کچھ اور سناتے ہیں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ مشتری شکر شکر کا میں نے بڑی بات کی دی کہ چوبیس سپریل کو مشرق میں غروب ہو رہا ہے اور ایک اور بات ہے کہ زخل جو ہے اس سترہ مارچ کو مشرق سے تلو ہو رہا ہے کیا کہا ہے زخل سیٹرن جو اس سال کا وزیر ہے وہ سترہ مارچ کو تلو ہو رہا ہے اب میں نے ایک بات اور بھی کی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب گو کہ ہمارے صدر جو ہوتے ہیں وہ سپریم کمانڈر ہوتے ہیں پاور کم رہتی ہیں وزیر آزم کے پاس زیادہ ہوتی ہیں لیکن آصف علی زرداری صاحب کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے یہ بازین میں رکھنا وہ اتنے کمزور نہیں ہے کریڈٹ وہ لے جائیں گے سترہ مارچ کے بعد آصف علی زرداری صاحب کیونکہ مشرق سے اب وہ تلو ہو رہا ہے شنی وہ بھی فائدہ دیں گے پی ٹی آئی کو سترہ مارچ کو زہل تلو ہو رہا ہے اور پچیس تیس مارچ کو پی ٹی آئی کا جلسے کا پلان ہے اور پچیس مارچ کو چاند گرہن ہے چاند گرہن اور زہل کے تلو ہونے کے درمیان میں پی ٹی آئی جیسے اور سخت ہاؤس میں سونے پہ سواغا یہ ہے غلط جگہ پہ ہے وہ چاند گرہن تب ہی میں کہتا ہوں کہ آٹھ اپریل کو سورج گرہن بھی ہے آگے دمہ دم مسکلندر ہوگا دمہ دم مسکلندر ہوگا ناظرین احمد شداد خان صاحب کی باتیں آپ نے سنی پیٹے کی لڑائی کے حوالے سے بھی بات کی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ لڑائی میں معاملات چل رہے ہیں خوشخبری بھی دے تو نا آپ کہیں گے خان صاحب آج کل تو ایسا بولتے ہیں بولتا تھا میں وہ ہی ہوں جو ہو رہا ہے اور جو ہو جاتے اگلے دن ابھی یہ میں بتا رہا ہوں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں الیکشن کمیشن ہو پاکستان وہ کینسل نہیں کرے گی سمبل مل جائے گا لیکن ایک بری خبر ہے اگر آپ نے فرنٹ فوٹ پر فائٹ کی نا تو پتہ نہیں آج ایک سیڑ کی دو چار اور سیڑیں اور نہ نکل جائیں بلکہ ٹھیک ہے سر پیغام کیا ہے پیغام میرا یہ ہے بھائی ہم آئی ایم ایف سے کردہ لیتے ہیں ہمیشہ ہی لیتے ہیں جو بھی حکومت ہے وہ لیتی ہے اور میرے بھائی کردہ اگر آ جاتا ہے آئے گا اس میں کوئی بات نہیں ہے آ جائے گا سرکاری جو زمینیں ہیں زرعی زمینیں وہ کسانوں کے جو بچے ہیں نوجوانوں کو ان کو دیں اس میں وہ سبزیاں پھل بیج بھی ان کو دیں اگائیں کاشکاری بڑی کریں بہترین قسم کے درخت لگائیں وہ درخت جو ہمارے پہاڑوں پہ اگتے ہیں وہ ادھری لگائیں زیادہ پیداوار کریں ان کو ہی بیچیں جیسے کینیڈا اپنے درخت بیچتے ہیں ہمارے یہاں پہ فرنیچرز جو بنتے ہیں اور بھائی ہمارے ملک میں بے شمار لکڑی پیدا ہو سکتی ہے اس کو ایکسپورٹ کریں ہماری جناس زیادہ ہو گائیں وہ یہ کروپس پھل ہو گائیں ایکسپورٹ کریں کسانوں کو دیں تو ہم آئی ایم ایف سے جان چھوڑا جائیں گے ایم ایف سے جان چھوڑا جائیں گے اس میں کوئی شاکنی جی آنے والا دور ایگری کلچر کا دور ہے پاکستان ایگری کلچر کنٹری ہے لیکن ٹی وی بے اب سلائڈے شروع ہو رہی ہم یہ کریں عمل کرو عمل کرو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نوری ہے نوری ہے ناناری اس میں کوئی شاکنی ناظرین عمل کریں ہمارے حکمران عمل کریں عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حمیہ ناصر ہو عاطف مجید اور احمد اشتاد خان صاحب کو دیجئے جات اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاہندہ بعد